شانِ رمضان شانِ رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شانِ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن رحیم واکتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وآتینا الزکاة اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَذْ قُنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِ قُنَّ مِنْ اللہ اکبر صدق اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر محتاجوں کی روحانی دھارس ہے لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ دعا وہ وظیفہ ہے جو خالق کو ہر بندے کو احساس بندگی دلاتا ہے دعا وہ مرکزی نکتہ ہے جو بندے کی تمنا اور اللہ کی عطا کو ایک جگہ جمع کرتا ہے دعا اس حالت کو کہتے ہیں جب بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے تو اس کی رحمت بڑی دیر تک کان لگا کر اسے سنتی رہتی ہے بندہ جو باتیں کسی انسان سے نہیں کر سکتا وہ بڑے بے تکلف ہو کر اپنے مالک و مولا سے بیان کر دیتا ہے بعض اوقات کوئی ضرورت مند محتاج یا سفید پوش اپنے جیسے یا اپنے سے کسی بڑھ کر دولت مند اور کسی خوشحال شخص سے اپنی ضرورت بیان کر بھی دے تو دونوں صورتوں میں اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے یا اسے جھڑک دیا جاتا ہے اور اگر کچھ عطا کر بھی دیا جائے تو بندہ ساری عمر سر جھکا کر گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے مگر قربان جائیے رب العالمین کی رحمت پہ کہ اس کی بارگاہ سے نہ کبھی ڈانٹ پڑتی ہے نہ کبھی کسی کو جھڑکا جاتا ہے نہ دھتکارہ جاتا ہے بلکہ حسب تمنہ عطا کر دینے کے بعد بھی احسان نہیں جتلائے جاتا بلکہ اس کا مان بڑھایا جاتا ہے کہ بندہ اپنے رب پر مان نہ کرے تو کس پر کرے وہ اپنے پروردگار کی عطا پر ناز نہ کرے تو کس پر کرے اس کی فریاد دربار خداوندی سے پوری نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے ہوگی اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارہ تیرہ عزت نفس بڑھاتا ہے سہارہ تیرہ آج کے نشست میں بھی انشاءاللہ دعا ہمارا موضوع سخن ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا ہمارا انوانے گفتگو ٹھہرے گی آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف آج ایک دفعہ پھر صحیفہ نور کی بیان آیات سے ٹرانسمیشن کو اوپن کیا ہے داتا کی نگری لاہور سے زینت القرہ جناب کاری محمد سعید نقشبندی نے اسلام علیکم سعید بھئی خوش آمدیر بہت شکریہ تشیف آوری کا اور بڑے تواتر سے کلام مجید فرقان حمید کا نور اور پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں آپ کے ساتھ اگلی شخصیت ارز وزن کے بڑے مقتدر سکولر بڑا خوبصورت لہجہ اور حسن گفتار کی وسیع دولتوں سے اللہ نے نوازا ہے آپ فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں الازان ایڈوکیشنل کامپلیکس علی پور کے محترم مکرم مفتی ارشاد حسین سعیدی السلام علیکم علیکم السلام ربط اللہ برکات شکریہ مفتی صاحب اور آج ایک اور شخصیت جنہوں نے ہمیں شرفیاب کیا ہے سہری کی نشست میں آج پندریوی نشست میں ان سے ملاقات بھی ہمارا نصیب ٹھہری اللہ رب العزت نے انہیں ہر اعتبار سے معتبر رکھا ہے منفرد رکھا ہے مقتدر رکھا ہے محتشم رکھا ہے میری مراد ہے خاجہ سائین حضرت خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب جو سجادہ نشین ہیں آستانہ آلیہ گڑی شریف زلہ رحیم یار خان کے السلام علیکم خاجہ سائین خوش آمدید بڑی مہربانی بندہ نوازی آپ فقیروں کو شرفیاب کیا آپ کے ساتھ آج پھر ہماری نشست میں تشریف فرما ہے پاک پتن سے تعلق رکھنے والے وہ سنا خان جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اپنی رحمتوں سے حضرت علیہ السلام کی ناتوں کے تعارف سے نوازا ہے الحاج شہباز کمر فریدی تمغہ امتیاز کے حامل اللہ رب العزت ان کا سفر اور اچھا فرمائے میں خوش آمدید کہوں گا سلام علیکم شہباز میں خوش آمدید آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں آپ کی ٹیم کے جوان جو ذکر کی نوکری پر مامور ہیں جناب منور حسین کیسر حسین اور مدسر حسین السلام علیکم ناظرین آئیے حمد باری تعالی سے تلاوت اکلام رحمان کے بعد برکتوں کا جہان آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں شہباز بھائی سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں حمد باری تعالی کے نظرانہ پیش فرمائیں اللہ ہوں جامالی میں تو چاند تاروں کی شانے جامالی میں تو سب سے پٹوں میں بھولوں کی لالی میں تو گوشے گوشے میں تو بالی بالی میں تو تو گوشے گوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹینی ٹینی میں تو ڈالی ڈالی میں تو ٹینی ٹینی میں تو ڈالی ڈالی میں تو پوٹے پوٹے میں گل گل میں بھو بھو میں تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک عدا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں چھپکے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی رو برو گفت کو اللہ ہوں 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 سبحان اللہ شباز بھائی بہت خوبصورت آغاز فرما دیا ہے آئیے ناظرین پہلے وقفے کی جانے بڑھتے ہیں حضرت خاجہ میر درد رحمت اللہ علیہ کے اس حمدیہ شیر کے ساتھ کہ عرض و سما کہان تیری وسط کو پا سکے عرض و سما کہان تیری وسط کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے جہاں تُو سما سکے ایک مختصر وقفہ یہاں پر ناظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ہے پوری دنیا سے اس وقت جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ مونسلک ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے رحمت ساہر کے ذریعے خزینہ ہیں رحمت کے ذریعے ان کا خیر مقدم خوش آمدید اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں کی بلہائیہ نصیب فرمائے آج رمضان کریم کی نشستوں کا سفر پندر میں یعنی کہ نفس تک ہم آ پہنچیں اللہ کریم برکت کا عزت کا یہ جہان ہمارا قبول کرے اور ہم فقیروں کو جو کچھ کہنے کا موقع میسر آ رہا ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کے رستے کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ان کی دعاوں کی صورت میں آج بھی ہمارا موضوع سخن ہے قبلہ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سورہ العراف کی آیت نمبر 155 اور 156 میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ پیش کر کے میں سوال کی صورت میں آگے بڑھوں گا انتا ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین وقتب لنا فی حاضح الدنیا حسنا وفی الاخیرتی اننا خدنا الیک ترجمہ تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا حارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت کے منصب سے نوازا اس حوالے سے جو تفصیلات اس آیت کی روشنی میں میسر ہیں اس کا ارشاد فرمائے گا جی بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الہی آمین اور میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ قبول فریدی صاحب کی موجودگی میں میں چند کالمات ان کو سبق سناتے ہوئے اللہ آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام آپ کے زمانے حالات اور جو جو پھر آپ نے جید و جہد کی اس سارے تناظر کو دیکھیں اور پھر چونکہ ہمارے اس موضوع کا بنیادی تعلق دعا کے ساتھ ہے درست تو اس کو پھر دعا کے ساتھ انشاءاللہ ریلیٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے جبر سے آزاد کرا کے تو آپ فلسطین واپس ان کو لے کے آئے جی درست اس میں بہت سارے مراحل آئے ابتدائی طور پر جد و جہد جو شروع ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی حکم الہی ہوا اور انہوں نے الہ کالمت اللہ کے لئے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لئے اس نبوی کام کا آغاز کیا درست مگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو باطل تھا جو دشمن تھا وہ قرآن نے جا بجا بیان کیا وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے جبر کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے افرادی قوت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا تھا درست فیرون اور فرائین جو چلے آ رہے تھے مگر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی قدرت اور شان دکھانی تھی کہ میرا بندہ میرا نام لے کر جب کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ بڑا نہیں ہوتا بڑا وہی ہے جو میرا نام لیتا ہے اللہ اکبر تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس جد و جہد کا اور علیہ کالمت اللہ کا آغاز فرمایا اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب انہیں براہ راجت حکم آتا ہے کہ آپ فیرون کے پاس جائیے اور اب اسے للکارنا ہے ڈیریکٹ اسے پیغام دینا ہے اللہ تعالی کی کبریائی کا اس کی علوہیت کا اور وہی معبود برحق ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ بری تعالی پھر ایسا کر کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ مددگار فرما اور میری معاونت کے لیے ان کو میرے ساتھ فرما دے ہم جا کر تیرا کلام ان کو پہنچاتے ہیں یہ معذر اللہ موسیٰ علیہ السلام کا اجز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس علاق قلمت اللہ کے لیے کہ کسی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں یا ان کا اجز ہے یا کمزوری ہے نہیں بلکہ یوں کہیے کہ انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ نعمت مانگ لوں کہ جو نعمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے عالی ہے سب سے عرفہ ہے اور چونکہ انبیاء کا نبی ہونا یہ تو عالم ارواح سے مقدر ہو چکا تھا اور حضرت حارون علیہ السلام کا نبی ہونا بھی یقیناً عالم ارواح سے مقدر تھا درست فرمایا کیونکہ آقا علیہ السلام کی روح مبارک نے سب پر جلوہ گریب فرمائی اور اللہ تعالی نے ان کے میساق کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اپنے بھائی کی بیصد کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے بھی کیا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا فرمایا ہم نے انہی کو دے دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی دے دیا ہبا کر دیا اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو بطور نبی اور یہاں پر ایک آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالی کی بارگاہ سے اگرچہ بارہا مدد بھی مانگی مگر اس مقام پر اس دعا میں مدد نہیں مانگی مددگار مانگا ہے کیا بات ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے اس نظام قدرت کو جانتے تھے کہ اللہ تعالی جب مدد کو اتارتا ہے تو اپنی مدد کو کسی وجود کی اندر متشکل فرماتا ہے درست فرمایا لہٰذا انہوں نے بھی اللہ تعالی سے اس مددگار کو مانگا اور ان کے لئے نعمت نبوت کو طلب فرمایا اور وہ ان کے بھائی اس جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یوں حق کا جھنڈا سر بلند فرمایا اور باطل کو تہتیخ فرمایا کیا کہیں ہیں محتی صاحب بہت شکریہ بہت خوبصورت عنوان کھل جاتا ہے جب آپ قفتگو فرماتے ہیں تو بلکل ٹاپک کی ساری ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے بات کیس طرح بڑھے گی اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ فرمائے خالص ہیں بنیاد فراہم کر دی ہمیں محتی صاحب قبلہ نے تو اسی دعا میں جس کا میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ارض گزار ہوتے ہیں کہ اے پروردگار آپ ہمارے ولی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عقیدے اور عقیدت مندی کا بھی کچھ وضاحت فرمائیے کہ یہ کس معنوں میں لفظ ولی استعمال ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب صفتر صاحب قبلہ مفتی صاحب نے مرا خوبصورت آغاز فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ مسئلے کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے المفاضل میں اور برکتیں اتا ہوں آمین آمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی کہ انتا ولیی درست کہ میرے پروردگار تو میرا دنیا میں بھی ولی ہے اور آخرت میں بھی ولی ہے ولی کے کچھ معنی ہے ایک ولی کا معنی ہے دوست درست جیسے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور یہ دوستی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر میرے ولی کے ساتھ میرے دوست کے ساتھ جس نے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ اکبر اور ایک معنی ہے ولی کا مددگار درست اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مرز کی کہ اے میرے پروردگار تو میرا مددگار ہے تو میرا متولی ہے تو میرا والی ہے میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تجھے تو مجھے معاف فرما خیر الغافرین ہے تو اللہ اکبر تو اس کے حضور جو دعا مانگنا ہے اس کے بڑے عجیب عجیب انداز ہیں حضرت شیخ صادی علیہ رحمت نے ایک حدیث پاک نکل کی ہے وہ فرماتے ہیں ایک گناہگار انسان جب اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور سوچتا ہے کہ میری مغفرت کیسے ہوگی میں تو اتنا بڑا گناہگار ہوں اللہ اکبر تو اس کے حضور ارز کرتا ہے کہ میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے تو وہ توجہ نہیں فرماتا پھر اور زیادہ گڑ گڑا کر ارز کرتا ہے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے پھر توجہ نہیں فرماتا پھر وہ آخر وہ رو پڑتا ہے جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے اللہ فرشتوں کو جمع فرما لیتا ہے اللہ اکبر اور جمع فرما کر یہ فرماتا ہے قدستہ یا تو میں نے عبدی مجھے اپنے اسپندے سے حیاء آتی ہے وَلَيْسَ لَهُوْ غَيْرِي اس کا تو میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں اللہ اکبر فَقَدْ غَفَرْتُ لَهُوْ میں نے اس کو بخش دی اللہ اکبر اس پر جو بات لکھی ہے سادی صاحب نے وہ بڑی خوبصورت ہے وہ فرماتے ہیں قرم بینو لطف خداوندگار قرم بینو لطف خداوندگار اس کا قرم اور لطف دے دیکھو کہ گناہ بندہ کر دستو او شرم سار گناہ بندہ نہیں کیا ہے اور شرم سار وہ ہو رہا ہے اللہ اکبر یہ اس کی حضور یہ دعا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کیونکہ اس کی بارگاہ ایسی ہے جس کے بارے میں عارف جامعی کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے بازا 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 ہر چہستی بازا درگاہ ما درگاہ نا امیدی واپس آجا واپس آجا ہماری درگاہ کو درگاہ نا امیدی صحیح بندہ نماز ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا خوبصورت آغاز کی ہے قبل مفتی صاحب نے اور کیا خوبصورت گفتگو جو ہے وہ احسن طریق سے آگے بڑھا ہی ہے خارج سائیں جناب غلام قطب الدین فریدی صاحب نے اور ہمیں یہ بتایا ہے کلام مجید کے مضمون ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے آجز آ جائے تو وہ ایک بارگاہ جہاں آ کر وہ کہے کہ میں گناہگار ہوں پھر اس کی سفارش ملے تو مغفرت اللہ اس کا مقدر کر دیتا ہے بارگاہ رحمت اللہ العالمین میں ہم حاضری پیش کرتے ہیں شباز بھائی تشریف فرمائے اور کلام کا جو انتخاب ہے وہ خالصہ ہی کا کلام ہے آفاقی کلام ہے پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے کہ ذرہ اس خاق کے تابندہ ستارے ہوں گے جی شباز بھائی جاتا ہے اس کا بہان ہے زرہ اس خاق کے تابندہ ستارے ہوں گے زرہ اس خاق کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے بوہ گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گے سوسرکار دو آلم سوارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے تابندہ ستارے ہوں گے تو پھر آؤ دیکھو ہوتا بن نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرمبار نظر اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرمبار نظر اس گھڑی کتب تیرے وارین اتارے ہوں گے اس گھڑی کتب تیرے وارین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تاجدار ہم بھی ہیں ایک وقفہ ہے یہاں پہ ناظرین شانے رمزان شانے رمزان شانے رمزان ہے موکنیوں کے دل کا اجاد